بنگلہ دیش میں پاکستانی بینڈ کی چودہ سال بعد پرفارمنس دیکھنے کے لوگ بے قابو ہو گئے جھڑپے ہونے پر فوج طلب کر لی گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاکہ میں معروف پاپ سنگنگ بینڈ جل کی چودہ سال بعد پرفارمنس ہوئی پروستاروں کا جوش و خروش اتنا زیادہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے کانسرٹ کے مقام پر گنجائش سے زیادہ لوگ آ گئے تھے جن میں سے اکثر ٹکٹ لیے بغیر زبردستی کانسرٹ میں داخل ہوئے شدید بدنظمی کے باعث انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج بلانی پڑی ابتدائی طور پر کانسرٹ کے لیے ڈھاکہ آرینہ کا انتخاب کیا گیا تھا تاہم بارش کے باعث مقام تبدیل کر کے ایک مال میں کانسرٹ کا احتمام کیا گیا منتظمین کے مطابق ہنگامی طور پر مقام تبدیل کرنے سے کانسرٹ میں شدید بدنظمی دیکھی گئی ہنگامہ رائی اور فوج طلب کیے جانے کے بعد جل بینڈ کو اپنی پرفارمنس کو درمیان میں ہی رکنا پڑا اس کانسرٹ کے ساتھ جل نے اپنی پہلی آلبم عادت کی ریلیس کے 20 سال مکمل ہونے کی خوشی بھی منائی یہ ایک ایسا میوزک ریکارڈ تھا جس نے جنوبی ایشیا کے پاپ راک کا محول ہی بدل کر رکھ دیا تھا اس کانسرٹ میں بنگلہ دیش کے معروف اور پسندیدہ بینڈ ارثو بن نے بھی ایک سال کے وقفے کے بعد دوبارہ اسٹیج پر واپسی کی